شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت میں پانچ طریقے ہیں ان پانچ میں سے ایک ہے طلاق تو طلاق پر آنے سے پہلے ان پانچوں کو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے طلاق اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے طلاق میں کیا ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق میں اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے تو جب شوہر کی طرف سے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو اور پوری کاروائی شوہر انجام دے اس کو طلاق کہتے ہیں لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے خلا میاں بیوی کی رشتے کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ خلا ہے خلا میں کیا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے بیوی کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر بیوی کی طرف سے فیصلہ ہو رشتے کو توڑنے کا تو اس کو کیا کہتے ہیں خلا اس پر واستی آہا ہے آپ